اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک میں اضافہ کرے آمین سمم آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر لمحہ اور ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فائرس کے دور میں ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہے اور ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں ملک کیک یا پھر کہہ لیں کلاکن بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی ریسپی ہے بہت اچھی ہے اور آپ بنائے دیکھیں بہت آسانی سے بن بھی جاتی ہے تھوڑا ٹائم ہے ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں لیکن بہت اچھی بنتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ملک کیک یا پھر کلاکن جو میں بنا رہی ہوں میں نے ایک نون اسٹک پین ہے نون اسٹک کڑھائی لی ہے اس میں میں نے دو لیٹر دودھ ڈال دیا ہے نون اسٹک اس لیے لی ہے تاکہ اس میں چپکے نہ سٹیل کا ہو برطن تو فوراں ہی نیچے لگ جاتا ہے تو نون اسٹک لی ہے اور اس میں دو لیٹر دودھ ڈال دیا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا گاڑھا کروں گی بوائل جب تک نہ آ جائے بلکہ ہمیں چلاتے ہی رہنا ہے اس کو نیچے لگنے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اس کو میں مجھے گاڑھا کرنا ہے اس کو بہت اور اس میں میں دو الائچی ڈالوں گی کھولوں گی بھی نہیں ایسی ثابت ڈالوں گی کیونکہ بعد میں میں اس سے نکال دوں گی ابھی ڈالوں گی تاکہ دودھ میں ہماری تھوڑی سی خوشبو آ جائے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو پکاتی رہوں گی یہاں تک کہ یہ دو لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر ہو جائے یہ دیکھیں دودھ بہت اچھے سے کافی ریڈیوس ہو گیا ہے کافی حد تک کم ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو چلا رہی ہوں تقریباً یہ بیس منٹ سے پک رہا ہے مسلسل اور میں اسے چلا بھی رہی ہوں چلاتی رہ رہی ہوں آپ چھوڑیے گا نہیں آپ بھی چلاتے رہیے گا ورنہ نیچے سے یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں اس کو لگنے نہیں دینا ہے مسلسل چلاتی رہے ہیں میڈیم آچ ہے ہماری اور میں اسے پکا ہی رہی ہوں جب سے اور یہ میں نے اس میں لیمن جوس ہے ون ٹی سپون ہے لیکن میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا ہی ڈالوں گی دیکھوں گی مجھے اس کو دودھ کو پھارنا نہیں ہے اس کو دودھ تھوڑا سا ہلکا سادانیدار ہو جائے تھوڑا سا گارہ ہو جائے اور تاکہ لیمن کی کھٹاس ہمارے دودھ میں نہ آئے اس لئے میں اس کو دیکھیں ابھی ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس کو ہاف ٹی سپون ڈال کے مجھے دیکھنا ہے ہلکے ہلکے سے چلا کے دیکھنا ہے ہمیں دودھ کو جو ہے نا بلکل اس کا گرین پانی ہمیں الگ نہیں کرنا ہے دودھ کو تھوڑا سا ہمیں گارہ کر لینا ہے ہلکا ہلکا دودھ جو ہے نا وہ کڑل ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کو دودھ کو ایک ساتھ میں سارا ڈال دوں گی تو دودھ ہمارا کہیں کھٹا نہ ہو جائے کہیں اس کا بلکل پانی الگ نہ ہو اس لئے ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اس لئے تھوڑا سا اور ڈال دوں گی اگر نئی بھی یہ الگ ہو اس کا دانہ نہ بھی بنے پھر بھی ہمیں اور مزید نہیں ڈالنا بس اتنے ہی ڈالنا ہے کیونکہ وہ پکتے پکتے تھوڑی دیر کے بعد ہلکا سا گاڑھا بھی ہو جائے گا اور کڑل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور زیادہ ڈال دوں گی تو اس کی کھٹاز جو ہے نا ہمیں کلاکن میں محسوس ہوگی آپ بھی اس سے زیادہ نہ ڈالیے گا ون ٹی سپون بھی پورا نہیں ڈالیے گا میں نے ون ٹی سپون میں بھی تھوڑا سا بچا لیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گاڑھا اور ہلکا سا دانے دار بن رہا ہے آپ دیکھیں اس کو میں مزید اور نہیں ڈالوں گی میں نے بچا لیا تھوڑا سا سمجھئے ٹری فور ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس میں اور اسی طرح سے ہمیں چلانا ہے ابھی یہ مزید تھوڑا سا اور پکے گا تو تھوڑا سا اور بھی گاڑھا ہو جائے گا تھوڑا سا اور کڑل ہونا سٹارٹ ہو جائے گئی ہے ٹھیک ہے تو میں چلا رہی ہوں اور اس کو پکا ہی رہی ہوں پکاتی رہوں گی ابھی پھر میں آپ کو یہ دیکھیں پکاتے ہوئے تقریبا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے اور دودھ جو ہے نا ہمارا ابھی تک گاڑھا ہو گیا ہے لیکن دیکھیں میں نے اس میں مجھے اور ضرورت تھی لیمن جوز کی میں نے ون ٹی سپون اور ڈالا ہے اس میں لیکن ہمارا سپریٹ نہیں ہوا دیکھیں پانی الگ نہیں ہوا ہمیں اتنا اس میں لیمن جوز آپ بھی ڈالیں کہ پانی الگ نہ ہو سپریٹ نہ ہو اسی کے ساتھ تھوڑا سا دودھ جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا اس کا گاڑھا ہو جائے لیکن سپریٹ نہ ہو سپریٹ ہو جائے گا تو پھر وہ اچھا نہیں بنتی تو ہے لوگ سپریٹ کر کے بناتے ہیں وہ تھوڑا سا جلدی سے بن جاتا ہے سپریٹ کر لیتے ہیں اس کا پانی پھیک دیتے ہیں لیکن اگر ایسے بنائیں گے تو آپ بن تو جائے گی وہ بھی اچھی بنتی ہے لیکن وہ اگر دونوں ساتھ کھائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ کا فرق ہے اس میں تھوڑا سا یہ ربڑی کا فلیور آ جائے گا دیکھیں میں دودھ پک رہا ہے تو میں اس کی جو سائٹ پہ اس کی بانڈی پہ جو دودھ لگ رہا ہے اس کو میں نکال کسی میں ڈالتی جاری ہیں تو یہ تھوڑا سا اس میں ربڑی کا فلیور بھی آ جائے گا ایسا لگے گا کہ آپ بازار کی کھا رہی ہیں خلقا بازار سے لیا ہے آپ نے تو بس آپ اتنا ہی لیمن جوس اس میں ڈالیں کہ یہ ہمارا پانی سیپریٹ نہ ہو ٹھیک ہے اور ابھی میں نے شگر اگر کچھ بھی ایڈ نہیں کی سف دودھ ہی پکا رہی ہیں ابھی تھوڑا سا اور گاڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں شگر ڈالوں گی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہمارا ہول ملک ہے آپ بھی ہول ملک فریش ملک لیجئے گا اور فریش ملک سے بنائیے گا تو اچھی بنے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں اس سے فلائش ہی ڈال کے اور تھوڑا سا دو ٹی سپون میں نے لیمن جوس ڈالا تھا آپ بھی اتنا ہی ڈالیے گا کہ یہ جو ہے نا سیپریٹ نہ ہو دودھ ہمارا دودھ اور پانی دیکھیں دودھ ہمارا کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے اور یہ دانے دانے بھی بن گئے ہیں دانے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس دودھ میں جس کا میں کلکن کہلیں یا ملک کیک کہلیں وہ بنا رہی ہوں تو اچھا خاصا گاڑا بھی ہو گیا میں نے اس فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھا ہوا ہے زیادہ تیز نہیں ہے میڈیم ہے اب شگر ڈال دیتے ہیں اس میں شگر میں نے لیا ہے ون کپ لیکن آپ کو جتنا اس میں ڈالنا ہے اتنا آپ ڈالیے گا اور ون کپ لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا ڈالوں گی تاکہ ایک ساڈ ڈال دوں گے تو بہت پانی نکل آئے گا تھوڑا سا تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب پکنا دو منٹ کے بعد میں پھر اور ڈال دوں گی یہ کلکن جو ہے ہماری جو میں بنا لی ہوں یہ زیادہ دانے دار اور سوفٹ فالی نہیں یہ تھوڑا سا کلکن ملک کیک ٹائپ کا ہوگا تھوڑا سا اچھا فرم رہے گا تھوڑا سا بہت زیادہ یہ دانے دار اور سوفٹ نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا فرم جیسے ملک کیک ہوتا ہے اس ٹائپ کا بنے گا ٹھیک ہے اس میں اور شگر ڈال دیتے ہیں وہ شگر ڈیزولف ہو گئی اس سارا میں ایک کپ شگر ڈال دوں گی دو کپ ہمارا دو لیٹر ہمارے پاس ملک تھا اور اس کو ابھی چلاؤں گی تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے شگر کا تو پھر گریس کیے ہوئے پین میں اس کو جمع دوں گی دیکھیں یہ جو ملک کیک ہے یا کلکنگ ہے یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے تقریبا تھوڑا سا اس میں اب پانی نظر نہیں آ رہا ہے خوشک ہو گیا اب اس میں میں تھوڑا سا یہ میں نے گھی لیا ہے تھوڑا سا میں نے گریس کر دیا جس پوٹ میں ہمیں جمعنا ہے اس میں گریس کر دیا اور ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جیسا آپ کا ملک ہے اگر فل کریم ہے تو تھوڑا ہی تھا ڈالنے کی ضربت پڑے گی اس میں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں گھی ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اب اس کو دو منٹ اور چلاؤں گی اور جو میں نے الائچی ڈالا تھا اس میں دو وہ نکال دیا اس کو ریموف کر دیا ہے یہ دیکھیں ہماری دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے بلکل ملک کیک جیسا یا کلا کم جیسا بہت ہی یمی مذہدار سا خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے کیونکہ میں نے اس میں الائچی ڈالا تھا اب اس کو الائچی کو میں نے ریموف کر دیا نکال دیا ہے بس اب تھوڑا سا اور پک جائے تو میں اس کو جس میں میں نے گریس کیا ہے اس پوٹ کو میں نے گریس کر لیا اس میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے اب بلکل ہمارا جمانے کے یہ ریڈی ہو گیا ہے بلکل گھین آئیل نظر آنے لگا ہے سیپریٹ ہو گیا آئیل اب ہم اسے جما دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اسے جما دیں گے جس پین کو میں نے گریس کیا اس پین میں ڈال دوں گی ٹھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو پھر میں آپ کو کٹ کر دکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ملک کیک کو جو ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس گریس جسے کیا تھا پوٹ کو اس میں میں نے نکال دیا ہے اور یہ کٹ کا نشان لگا دیا لیکن ابھی بہت گرم ہے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑا سا اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزیدار اور اچھی ریسپی ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلے پھر میں نکالتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیل کیک کو یا پھر کلکن کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی مزیدار اور اچھی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی اور اپنے فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ